جو ہمارا موقع خزانہ کا زیلی ادارہ ہے لوکل اڈٹ فنڈ اس کے حوالے سے اور جو جواب دیا گیا ہے وزیر موصوب صاحب نے اس سے میں مطمئن نہیں ہوں اور چونکہ آج فیناس منسٹر صاحب تشریف فرما نہیں ہے یہاں ہاؤس میں اگر اس کو دوبارہ جب منسٹر صاحب آ جائے اور مجھے میں چونکہ کچھ ہمارے زمنی کوسٹن میرے ذہن میں آ رہا ہے میں وہ بھی ان سے کروں گا اگر نیکسٹ اجلاس کے لئے ڈیفر کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا مطلب آپ نے کہا ہے کہ اس ادارے کو ہم نے ختم کیا نہیں نہیں اس کے کام کو ہم نے روک دیا ہے دو مارد دو آزار نو کو تو اس حوالے سے کیوں روکا گیا کیا پرابلم تھی مجھے آپ مطمئن کریں یا پھر منسٹر صاحب آ جائے وہ مجھے مطمئن کریں جو انہوں نے ہمارے پاس اختیارات تھے وہ ہمارے سلب کر لیے جس کی وجہ سے ہم نے یہ کام روک دیا ہے اور ہم نے آگے شورٹی دیئے کہ اس حوالے سے سندھ گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ سے ہم کانٹنگ میں ہیں اس حوالے سے ہم ایک ایکٹ لائیں گے اس اسمبلی میں اور وہ ہم اپنے اختیارات واپس لیں گے اور اپنا آڈٹ شروع کر دیں گی یہ سمپل سکر ہے جناب سپیکر صاحب ایسا ہے کہ انہوں نے خود کہا کہ موقع لوکل فنڈ آڈٹ ڈپارٹمنٹ کا قیام 1972 میں عمل میں لائے گیا تھا اور ان اختیارات تفیز کیے گئے تھے کہ بلدیاتی اداروں اور دگر خود مختیار اداروں جو حکومت بلوچستان گرانٹ لیتے ہیں ان کے حساب و کتاب کی جانپرطال آڈٹ کرے تا ہم ایڈیٹی جنرل اور پاکستان کی علامیہ کے ذریعے دو ماہ دوہزار نو لوکل فنڈ آڈٹ ڈپارٹمنٹ کو کام کرنے سے روک دیا گیا کیوں روکا گیا اس کی ہمیں بتائے کیا ان کے پاس یہ اختیارات ہے جی بالکل آپ کو یہ کوئسٹین پٹ اپ کریں نہیں کوئسٹین میں نے پٹ اپ ہے مجھے یہ میں سپیکر صاحب ان کو وہ جو آڈر ہے وہ آڈر انہیں دوں گا کہ کس ایکٹ کے تحت کس طرح انہوں نے ہمارے وہ جو اختیارات سلب کیے اس آڈر کی کافی ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے اگر آپ وہ دیں یہ سوالات جوابات ہوتے رہیں گے اس میں اس نے رولنگ آئی تھی کہ ہم نے بقایہ بندوں نے بات کرنی ہے جی آپ لوگوں کو بات کرنے کا موقع دیا جائے گا تو اس حوالے سے جو آپ کی انٹشنگی میں سمجھتا ہوں کہ اگر جناب سپیکر اس کو اگر ویفر کیا جائے مجھے آپ کے جواب سے مطمئن نہیں اگلی دفعہ اچھی تیاری کر کے آجاؤ یا پھر منسٹر کو بولے سوال کو ڈیفر کیا جائے جناب اب اس کے سامنے ہیں یقیناً اقلیتیں اس ملک کا حصہ ہے اور ہمارے ملک کے جنڈے میں جو سفید کا نشان ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس میں اقلیتیں بستی ہیں ان کا مکمل تحفظ ہوگا لیکن جناب سپیکر میں افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ جو میرے دوست نے کہا یہ اس کے بلکل برقص ہو رہا ہے اس ملک میں اگر آپ کو یادو جناب سپیکر جب 1947 میں یہ ملک بنا تو اس وقت پاکستان میں پچیس فیصد اقلیت یہاں رہتے تھے پچیس فیصد آج آج کیا صورتحال ہے ہمارے ملک کی ریاستی پالیسی نے اس ملک کو انتیاب پسندی فرقواریت کے اس دلدل میں جا کے گرا دیا ہے کہ آج اس ملک میں محض تین فیصد اقلیتیں رہ گئی اب آپ خود اندازہ لگائے جناب سپیکر کہ 22 فیصد لوگ ہم سے چلے گئے یہ کتنی الارمنگ پوزیشن ہے جناب سپیکر میرے دوست نے بات کی یقیناً ہمارے ملک آئین کے تمہید میں لکھا ہوا ہے کہ اقلیت آزادی سے اپنے مذہبی مذہب پر عقیدہ رکھ سکے اور ان پر عمل کر سکے اور اپنی ثقافتوں کو ترقی دے سکے اور ساتھ میں اگے لکھا گیا ہے کہ جس میں اقلیتوں اور پسماندہ اور جو نیچے طبقات ہے ان کے جائز مطالبات کے تحافظ کا انتظام کیا جائے گا جناب سپیکر اس کے علاوہ اگر آپ آئین کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل چتیس آپ پڑھ لے جناب سپیکر مملکت اقلیتوں کے جائز حقوق اور مفادات کا جن میں وفاقی اور صبائی ملازمتوں میں ان کی مناسب نمہندگی شامل ہے تحافظ کرے گی لیکن جناب سپیکر اب بالکل اس کے برقص ہو رہا ہے یہاں پر جس طرح دیگر ام اقوام یہاں کہ پشتون بلوش سندھی اقوام ان کے حقوق کا کوئی گارنٹی نہیں ہے جس طرح ہم روزانہ روتے ہیں کہ کس طرح ہمارے حقوق پامال ہو رہے ہیں ہمارے اقابرین نے اس کے لیے مساوات کے لیے مذہبی ازادی کے لیے اقلیتوں کے تحفظ کے لیے سماجی عدل انصاف کے لیے جس طرح ہم نے جدوجہد کی اگر ہمارے اقابرین کے ان فرمودات پر عمل ہوتا تو آج اس ملک میں نہ صرف اقلیت اقلیتیں محفوظ ہوتی بلکہ ہم اپنے آپ کو بھی یہاں پر یہ محسوس کرتے کہ ہمارے حقوق کبھی یہاں پر کوئی سننے والا ہے لیکن جناب سپیکر ہمیں بنیادی طور پر ریاستی پالیسی کو تبدیل کرنا ہوگا ہم اس ریاستی پالیسی کو ہم چھوڑ دے جو انتہاب پسندی اور فرقہ واریت کی جانب جا رہی ہے ہمیں ایک ایسی ریاست کی طرف جانا چاہیے جس میں نہ صرف اقلیت محفوظ ہو بلکہ ہمارے محکوم اقوام کے حقوق بھی محفوظ ہو میں یقینا یہ کرا داد اگر اقلیتوں کے حقوق سے متعلق ہے ان کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے یہاں پر ہوتا یہ رہا ہے کہ ان کے حقوق پامال ہو رہے وہ بیچارے اپنے ابھی کل خوزدار میں واقعہ ہوا ہے جس پہ ہم بعد میں بولیں گے ایک ہمارے وٹ میں ہندو تاجر وہاں پہ قتل ہوا ہے اس کو دمکیا دی گئی ہے اس طرح صورتحال کی وجہ سے یہاں سے اقلیتیں جا رہی ہے روز آپ سنتے کہ کتنے خاندان نے ملک کو چھوڑ کر کسی اور ملک گئے لہذا میں گزارش یہ ہوگی کہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لئے ہماری حکومتیں ہماری ریاست اس کے لئے اقدامات اٹھائے